باریکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا سوال یہ ہے کہ ایک بندہ جوب کے لیے بانوے کلومیٹر سے زائد سفر کرتا ہے یعنی سفر شرعی کرتا ہے اور وہاں وہ جا کر دس دن ٹھہرتا ہے اور پھر واپس آتا ہے اور ایک دن اپنے وطن اصلی میں ٹھہر کر اپنے شہر میں ٹھہر کر پھر جوب کے لیے چلا جاتا ہے تو وہ جہاں جوب کر رہا ہے وہاں کتنی نماز پڑے گا اور اپنے گھر میں آ کر کتنی نماز پڑے گا اس حوالے سے بہارش یہ جلد نمبر ایک سفر نمبر سات سو اکاون پر موجود ہے کہ جب مسافر وطن اصلی میں پہنچے گا تو بغیر نیت کیے بھی وہ مقیم ہو جائے گا لہذا جیسے وہ اپنے گھر میں پہنچتا ہے اپنے شہر میں پہنچتا ہے تو وہ مقیم ہے نماز پوری پڑے گا اور جہاں جوب کرتا ہے وہاں کہ امام کے پیچھے پڑے گا تو پوری پڑے گا اور اگر اپنی پڑتا ہے تو نماز قصر پڑے گا